ہمارے ساتھ اس وقت آغا بہشتی صاحب موجود ہے آغا صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں آپ بھی انہیں جانتے ہیں آغا صاحب بہت شکریہ مجھے یہ بتائی گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹرائی سٹار ایڈوکیشن کی سی ای او موجود ہے کیا دیکھ رہے ہیں جو ایفٹ یہ کر رہے ہیں بڑی زبردست ہے بچوں کو ترکی لے کر جا رہے ہیں ترکیہ پڑھائی کے لیے تاکہ ان کا اچھا فیوچر بنے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ان کس کمپنی کا جی اسلام علیکم دیکھنے والاں کو اور آپ سب کو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا تعلیم کے اوپر کام کر رہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث بھی ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانے پڑے تو یہ بڑی اچھی بات کر رہا تھا بھی کہ ترکی ہمارے اسلامی برادر ملک ہے اور سلطنت عثمانیہ کے دور سے لے کر آج تک ایک زبردست اور ایک شاندار کنٹری ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے سائنس کے میدان میں تعلیم کے میدان پر اس بائی کی جو تعلیمی دارے ہیں اس کے تھو ہمیں برپور پیدا اٹھانی چاہیے اور میں بھی تلوہ سے یہ درخواست کروں گا آپ لکھ جائیں دیکھے دنیا کو میں ترکی بھی گیا ہوں اور پوری دنیا دیکھا ہے اور یقیناً ترکی ایک شاندار اور ایک زبردست اور ایک خوبصورت کنٹری ہے بلکل اچھا آگا صاحب مجھے بتائیں میر مرتضی وحاب بن گئے ستارے کیا بتا رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں نے پچھلے پرگرام میں عرص کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کون بنے گا حافی شاہ وحاب تو میں نے اس وقت آپ سے یہی کہا تھا کہ جی بیبل پارٹی کا ہی ستارہ نکل رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ توفان کے کیا صورتحال ہے کراچی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو اس میں بھی ہم نے آپ سے عرص کی تھی کہ توفان سے بھی کراچی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو الحمدللہ یہ بھی ایک علم ہے اور علم فلسیات ہے اس کے دور ہم جب پیڈکشنیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے ابھی دیکھیں ابھی آگے بہت منازل ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کراچی میں مرتضی وحاب جو ہے وہ انقلابی کوئی تبدیلیاں لائیں گے جیسے چل رہا تھا ویسا چلتا رہے گا ہاں بیانات ہے کہ حد تک تو بہت زبردست طریقے سے پیپل پارٹی دفاع ضرور کرے گی مگر کچرہ کا مسائل پانی کا مسائل میں بھی آپ بھی دیفنز میں رہتے ہیں اور پانی کو ہم رہتے ہیں اور پانی ہم ٹینکر منگوا کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اب اس سے اندازہ کریں کہ کراچی کے اندر کتنے مسائل ہیں ابھی دو دن کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا ہے امکان کیا لگ رہے آپ کو یہ بارشیں متاثر کریں گے شہر کو یہ بارشیں تو ہوگی معمول کے مطابق جو سالانہ ہوتی اسی طرح ہوگی اور آپ کو باتا ہے چھوٹی تھی بارش ہوتی ہے تو کراچی ڈوب جاتا ہے تو اس میں کوئی تاجب ہونے کے بات نہیں ہے نارملی بارشیں ہوں گے کوئی خدا نکاز سے کوئی اتنی بارشیں ہوں اور کراچی کے اوپر کوئی تباہی کے باعث بنیں گی ایسے خوش نہیں ہیں اللہ ہے اور اللہ کے ولی ہے اور اچھے لوگ ہیں مومن لوگ ہیں آپ کے طرح خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور یقینی طور پر کراچی جو ہے وہ فیلحال اللہ کی طرف سے تو محفوظ ہے مگر انسانوں کی طرف سے کراچی اب بھی محفوظ نہیں ہے یہ بتائی گا یہ برج کیا کہہ رہے ہیں یہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں آج جی ستارے تو آج کل جو ہے وہ حمل والوں کے لیے آج کے دین جو ہے وہ بہت شاندار ہے اور اس کے اثرات اگلے تین چار دن تک پڑھیں گے اور یہ حمل والوں کے لیے بہت خوبصورت واقعات اور ان کے زندگی کے جو کرس کے معاملات ہیں وہ اس سے نکلیں گے اور اس کی زندگی میں نئی تبدیلے آئیں گے جن کے شادیوں کے مسائل تھے ان کے لیے راستے بنیں گے اور یہ چار دن کے جو اثرات اگلے چھے مہنے تک پڑھیں گے اور چھے مہنے تک اپنی زندگی کے راستے بنائیں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے اگر بیرونی ممالک کے علیم کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت شاندار تیرے کے ساتھ پڑھیں گے سو یہ ہوت والوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے باقی جو تقریباً دس جو ستارے ہیں یا دس برش ہیں ان کا نارمل جیسے زندگی جیسے چر رہی ویسے ہی معاملاتیں کوئی نئی تبدیلی اس میں نہیں ہیں اور معاملات اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور یقینی طور پر ان ستاروں کے یا ان کے برش کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو بس اس وقت حمل والوں کے لیے شاندار ہیں اور باقیوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ مسائل ضرور ہے چلیں جی آگا صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ساری اہم باتیں آپ نے ہمیں بتائیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارشیں بھی ایسچ متاثر شہر کو اور ہمیں احتیاط کرنی ہے چیزیں تبدیل ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا اور آگا صاحب نے واقعی یہ کہا تھا کہ بھئی طوفان بھی نکل جائے گا انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا اور مرتضی وحاب کے حوالے سے بھی پیڈکٹ انہوں نے کیا تھا کہ وہ ہی میر کراچی بنیں گے ابھی پر جوہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں لفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئے یہ جان لیوا ہو سکتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تل امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی ایم کی جانب سے عوامی انداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفے والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے